24 نیوز سندھ ہاؤس کے علاوہ ایک اور محفوظ مقام پر ارکان موجود میں انمول ہوں انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا ہم لائے نہیں گئے خود آئے ہیں سندھ ہاؤس اسلامباد میں موجود پی ٹائ ارکان اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے نور عالم خان بولے میرے حلقے میں گیس نہیں آتی کوئی بات سننے والا نہیں لور شیڈنگ یا کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تو کہا گیا کیا آپ پیپلز پارٹی میں ہو باسد بخاری بولے وفاقی وزراء ہم پر تحمت لگا رہے ہیں احمد حسین دہر نے کہا ہم پیسے لے کر بکنے والے نہیں دو درجن ارکین ہمارے ساتھ ہیں راجہ ریاس نے دو ٹوک بتا دیا حکومت سے باتچیت بلکل ختم ہو چکی حکومت ہم سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے ہم جواب نہیں دے رہے ہمارا فیصلہ اٹل ہے وعدہ وفا نہ کرنے والوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے میں نیوٹرل ہوں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا عامل لیاقت کا وزیراعظم کو پیغام کہا عمران خان کے ساتھ ہوں یا نہیں فیصلہ اچھا ہی نظر آئے گا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دھمکی دی عمران خان کامیاب ہوا تو چھوڑے گا نہیں چن چن کر مارے گا سب کی فائلیں بن رہی ہیں وزیراعظم سندھ نے گورنر راش لگا دے شیخ رشید کا مشورہ بولے اپنی بات عمران خان سے کر کے آ گیا ہوں سندھ کا پیسہ خرید و پروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے باغی ارکین پیسوں کے لانچ میں آگئے چور لوٹی دولت بچانے کے لیے قومی اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کرتے ہیں سعید غنی نے شیخ رشید کے مشورے کو پاگل پن قرار دے دیا کہتے ہیں حکومتی ارکان اپنی مرضی سے سندھ ہاؤس میں چھہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں سندھ حکومت کو ختم کر دیں اس پاگل پن پر کیا کہہ سکتے ہیں سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے کی دھمکیں دی جا رہی ہیں کیا سندھ ہاؤس میں ڈاکو چھہ رہے ہوئے ہیں جو چھاپا مارا جائے گا یہ کروڑو روپے کی بولیاں لگانے کا نظام ہے عمران خان اس ہاؤس ٹریڈنگ کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں ففاقی وزراء کی پریس کانفرنس ازد ابر نے کہا کہ فکر نہ کریں عمران خان آپ کو مایوس نہیں کرے گا فواد چہندری بولے حکومت بچانے کے لیے کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ہم اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کسی بھی قسم کی لوٹا سازی کسی بھی قسم کی جو ایک سودے بازیاں چل رہی ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں او آئی سی کانفرنس کی وجہ سے اسلام آباد میں انار کی نہیں چاہتے حکومت ہمیں اشتیال دلانے سے باز رہے بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا تحریک عدم اعتماد کی حماد پر ارکان اسلامی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں فاشسٹ حکومت کے خلاف اپنی حفاظت کے لیے منیز تمام وسائل استعمال کریں گے پی پی اور پی ڈی امریکان کی حفاظت کے لیے جو ہو سکا کریں گے قوم اسم لے اجلاس اکیس مارش کو بلانے پر اتفاق وزیراعظم کی زیر سزارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس شرکہ کے پالیمانی پارڈی کا اجلاس بلانے کی تجویز وزیراعظم نے پرویز خطک شاہ محمود کو باغی ارکان کو رازی کرنے کا ٹاسک دے دیا شرکہ کا امران خان کو اتحادیوں سے ملاقاتوں کا مشورہ وزیراعظم نے کہا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں باغی ارکان کو رازی کر لیں فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا الیکشن کمیشن نے اکبر اسپابر کو کیس سے الگ کرنے کی تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی تحریک انصاف کی کیس ملتبی کرنے کی درخواست بھی خارج میمبر سن نسار دورانی نے کہا کئی سال بعد سکروٹنی کمیٹی سے کیس آیا اب فیصلہ ہونے دے چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس یہ کیس مزید کتنے سال التوا میں رکھیں اسلام آباد کی سڑکوں پر صدارتی نظام حکومت کی حمایت میں بینرز لگ گئے پاکستان وامی لیگ کی طرف سے فیصل ایونیو پر بینرز لگائے گئے بینرز پر رہنماؤں کی تصویریں بھی موجود پاکستان کی بقا صدارتی نظام کا نعرہ بھی بینرز پر درچ ساڑھے تین سال بعد بھی حکومت کے وزیر خزانہ کے شکوی جاری شوکترین کہنے لگے دوست ملکوں نے توقع کے مطابق مدد نہیں کی آئینف پروگرام کی وجہ سے روپے کی قدر گھٹی مہنگائی بڑ گئی عمران خان کو مجبوری میں آئینے کے پاس جانا پڑا روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو اسی روپے سے تجاوز کر گئی انٹر بینگ میں امریکی کرنسی ایک سو اناسی روپے چوالس پیسے سے بڑھ کر ایک سو اسی روپے سات پیسے ہو گئی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا موشی مہاری نے خطرے کی گھنٹی بچا دی